جس طرح سے میاں نوازشی صاحب کی زندگی کی گیرنٹی مانگی گئی تھی حالانکہ وہ رائیونٹ شفٹ کر دیا گیا تھا انہیں آخر کار ہستال کے بعد بھی جیل سے ہستال ہستال سے رائیونٹ شفٹ کر دیا گا وہاں بھی رہنا انہوں نے گوارہ نہیں کیا پسند نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ میں لندن جانا چاہتا ہوں تو عدالت نے یہ کہا تھا عمران خان کی حکومت سے کہ زندگی کی گیرنٹی دی جائے اگر یہ لندن نہیں جائے گا بندہ تو کچھ نہیں ہوگا اسے تو ابھی جیل میں جس طرح زندگی کو خطرہ ہے تو آپ سے ریکرسٹ یہ کہا رہا ہوں کہ آپ کے قدم قانونی قدم اٹھائیں گے اس میں عدالت میں اس پہ ہم آج ہی اور خوز کریں گے ہمیں کوئی اچھائی کی توقع نہیں ہے انہوں نے پہلے قاتلانہ حملہ کیا سب کے سامنے واقعی سیریسلی خطرات لاحق ہیں کہ خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہو جائے کیونکہ یہ کھانے میں یا کسی پانی میں یا کسی بھی چیز میں کچھ بھی یہ کر سکتے ہیں یہ چونکہ اب گھبرائے ہوئے ہیں یہ سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے تو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں اور حویلیاں اور پشاور کا الیکشن ریزرٹ اور عوامی ریفرینڈم سب آپ کے سامنے ہیں انہوں نے یہ ثابت کر دی ہے فیصلہ دے دی ہے اور اس فیصلے کے بعد ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ایسی وائے اس بات کے کمیران خان کے زندگی کو نقصان پہنچائیں اور ہم بجاہ طور پر یہ الٹ کر رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے اب عدالت میں کاروئی ایسی ہو سکتی ہے بالکل عدالت کے لیے اگر ہمارا یہ کیس ڈیلے ہوا تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کمیران خان سے کیونکہ یہ پروٹیکشن لیں معاملہ گھمبیر اس وجہ سے آپ زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ آپ دیکھیں جیدیشل کمپلیکس کی آپ نے ذکر کیا وہاں اگر سرعام یہ کرنے کی کوشش کر سکتے تھے تو اب تو جو بندہ ہے ان کی کسٹڈی میں آئے عمران خان تو اب تو زیادہ معاملہ تھراب ہے دیکھیں اس وقت بھی ہمیں جو بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پولیس بے بس ہے اور وہاں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم یہ عدلیہ کو بھی بہان کرتے ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو اگر کچھ ہوا تو پھر یہ ذمہ داری ان تمام لوگوں پہ ہو سر ایک قانون دان ہونے کے ناتے آپ کیا کہیں گے جو اڈیالا جیل کی بجائے اٹک لے جایا گیا یہ قانونی طور پر مطلب ہے یہ قانونی طور پر ممکن نہیں ہے فیصلے میں لکھا ہوا ہے اڈیالا جیل میں آپ لے کر جائیں ماسٹر مائنڈ کون ہے کون کروا رہا ہے یہ سر اس کو سمجھ نہیں آرہی عوام کو بھی ہمیں ماسٹر مائنڈ تو پتا ہے عوام کو بھی ماسٹر مائنڈ سب کو پتا ہے یہ فاشس جماعتیں اور عوام عمران خان کے ساتھ پڑی کہ جو شخص انصاف کے نام پہ منصف کی کرسی پہ بیٹھ کے جو کہ اللہ کی کرسی ہے اس کے اوپر بیمانی کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے اوپر عذاب مسلط ہوگا آپ نے ارشد ملک ارشد کا اور بہت سارے اور لوگوں کے چیزیں بھی آپ بڑا کوٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ لیکن آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں ایک بات تیش ہدا ہے کہ ایک شخص جس نے آئین اور خانون کے مطابق تحائف لیے اس کے پیسے جمع کرائے اور ان کو ڈیکلیئر کیا نہ صرف ٹیکس اتھارٹیز کے پاس بلکہ الیکشن کمیشن میں آج ہماری اس فاشسٹ حکومت نے ہمارے اور بدنما نظام انصاف کے ایک متعصف جج نے ان کو جیل بھیج دیا جبکہ وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا جرم یہ ہے کہ جنہوں نے گاڑیاں لیں اور گاڑیاں خلاف زابطہ اور خلاف قانون ہیں جو کوئی نہیں لے سکتا جس کے اوپر ریفرنس بھی بنا لیکن وہ ریفرنس پچھلے سال نئے بلوگ کی امنمنٹ کی وجہ سے واپس ہو گیا وہ جو جرم کرنے والے تھے کہ آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے اس کی تصویر نہیں چلا سکتے اس کی آپ آڈیو ویڈیو نہیں چلا سکتے یہ کیسا آزاد میڈیا ہے ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وہ دانشور ہمارے وہ لوگ جو حقوق انسانی کے اوپر بڑے بڑے لیکچر دیا کرتے تھے جو آئین کی بالدستی کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے تحریکیں چلایا کرتے تھے آج وہ کدھر ہیں آج اس بے آئین معاشرے میں اور اس بے آئین ملک میں کہ جہاں چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے کل ایک دن میں جو ہمارے ورکرز اور لیڈرز کے گھروں میں چھاپے مارے گئے ان کو اٹھایا گیا یا ان کے گھر توڑے گئے یا ان کے گاروبار تباہ کیے گئے اس کی ایک بہت لمبی فہرست اور لسٹ ہے لیکن ہم اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے گھبرانے والے نہیں ہیں عمران خان فولاد اور چٹان کی طرح کھڑے ہیں آج بھی ہمیں یہ میسیج آئے کہ ہم کسی طرح کے ان کے فاشسٹ حرکت اور ان کے ہتگنڈے سے پیچھے اٹنے والے نہیں ہیں ہم نے سٹینڈ لینا ہے جمہوریت کی خاطر آئین کی خاطر قانون کی بالہ دستی کی خاطر اور آزادی کی خاطر حقیقی آزادی کی خاطر ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے عوام کی خاطر ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے شاہ صاحب نے آپ کو پہلے بتا دیا سی سی آئی کی کمپوزیشن ہی انکانسٹیٹوشنل ہے دو وزیر آر اعلیٰ وزیر آلیٰ جس نے پالیسی دیسینز لینا ہوتا ہے وہ وہ وزیر آلیٰ